اسلامی تاریخ کے دس مشہور جرنیل جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے نہ صرف فتوحات حاصل کی بلکہ تاریخ کے دھارے کو بھی مور ڈالا نمبر نائن سیف الدین قدس سلطان سیف الدین قدس جو کہ مملوک سلطنت کے تیسرے سلطان تھے آپ کا دور حکومت بارہ سو انسٹھ سے لے کر بارہ سو ساٹھ ایسوی تک کا ہے آپ کا شمار اسلامی جرنیلوں کی اولین صف میں ہوتا ہے یہ آپ کی بہادری اور جنگی حکمت عملی ہی تھی کہ آپ نے لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا بدلہ این جالود کی جنگ میں لیا اور مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہوئے منگولوں کو شکرزی این جالود کی جنگ تین ستمبر بارہ سو ساٹھ ایسوی کو لڑی گئی جہاں مسلمان جرنیل سلطان سیف الدین قدس نے منگولوں کے ایک لشکر جس کی کمان منگول کمانڈر قدبہ کر رہا تھا وہ شکست زیتے ہوئے مسلمانوں کی رہی صحیح عزت کو بچا لیا یہی وہ تاریخی جنگ تھی جس میں فتح کے بعد مسلمانوں نے منگولوں کا ناقابل شکست ہونے کا غرور خاک میں ملا دیا تھا نمبر ایٹھ سلطان جلال الدین خوارزمی سلطان جلال الدین خوارزمی کا شمار بھی اسلامی دنیا کے بہترین جرنیلوں میں کیا جاتا ہے آپ خوارزمی سلطنت کے شہزادے تھے ویسے تو سلطان جلال الدین خوارزمی کی مدت حکومت انتہائی مختصر تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس جوہ مردی اور بہادری کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے سلطان جلال الدین خوارزمی نے تباہ شدہ خوارزمی سلطنت کا جب تک سنبھالا تو منگول آدھے سے زیادہ خوارزم فتح کر چکے تھے اس دوران سلطان جلال الدین خوارزمی کے پاس فوج بہت کم تھی لیکن آپ نے منگولوں کو پروان کے مقام پر پہلی شکست دی جو کہ تیس ہزار کا لشکر تھا چنگیز خان شکست کی خبر سن کر سلطان کے تاکو میں آ پہنچا پہلے تو سلطان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن جب سلطان نے دیکھا کہ منگولوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے جانسار ساتھی بھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں تو سلطان نے پہاڑ سے دریائے سن میں چھلانگ لگا دی یہاں چنگیز خان سلطان جلال الدین خوارزمی کی بہادری سے بے حد متاثر ہوا دریائے سن کے کنارے آخری جنگ کے بعد سلطان جلال الدین خوارزمی آخری دم تک منگولوں سے جنگ کرتے رہے اور یہ آپ کی بہادری ہی تھی کہ چنگیز خان مرتے دم تک صرف سلطان جلال الدین خوارزمی ہی سے ڈرتا تھا نمبر سیون تارک بن زیاد تارک بن زیاد جو کہ نسلن بربر قوم سے تعلق رکھ دے تھے ایک عظیم جرنیل تھے جنہوں نے سات سو گیارہ ایسوی میں ہسپانیا یعنی کہ اسپین کو فضا کر کے یورپ میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی تیس اپریل سات سو گیارہ ایسوی میں جب اسلامی فوج جبرالٹر پر اتری تو تارک بن زیاد نے فوج کو کشتیاں جلانے کا حکم دیا تاکہ اسلامی فوج فرار ہونے کے بارے میں سوچ نہ سکے یہ تارک بن زیاد کے عظیم جرنیل ہونے کا ایک ثبوت تھا انہوں نے سات ہزار کے مقتصر لشکر کے ساتھ ایک لاکھ کے ایسائی لشکر کو شکلزی اور اسپین فتح کر لیا تارک بن زیاد کو شمار اسپین کے اہم ترین اسکری رہنماؤں میں کیا جاتا ہے نمبر سکس سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار بھی عظیم اسلامی جرنیلوں میں ہوتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے بانے تھے جنہوں نے ایسائیوں کے خلاف جہاد کا پرچم بلم کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسائیوں سے بیتر مقدس کو واپس لینے کے لیے بے شمار جنگیں لڑیں جس میں ہتین کی جنگ بہت مشہور ہوئی اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہترین جنگی چالے جلیں اور ایک خون ریز مارکے کے بعد سلطان صلاح الدین نے ایسائیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا جس کے بعد ہزاروں ایسائی قیدی ہوئے اور ان کے تمام قائدین سلطان کے جنگی قیدی بنے اس عظیم فتح کے بعد سلطان نے بیتر مقدس کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور چند دنوں کے سخت محاصر کے بعد اہل یروشلم نے ہتھیا ڈال دیئے اور یوں اٹھاسی سال کے طویل عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیتر مقدس کو ایسائیوں سے آزاد کروا لیا اسی لیے ان کا شمار اسلامی تاریخ کے چند بہادر جرنیلوں میں کیا جاتا ہے نمبر فائف ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان بڑھے سغیر کے وہ نامور مسلمان سلطان اور جرنیل تھے جنہوں نے جہاد کا پرچم بلند رکھا اور بیق وقت حملہ آور انگریزوں اور مقامی ہندووں سے جنگیں جاری رکھی ٹیپو سلطان جن کا نام فتح علی ٹیپو تھا آپ 20 نومبر 1750 میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے حیدر علی نے 50 سال تک انگریزوں کو بزورے طاقت روکے رکھا ٹیپو سلطان نے بھی جب جوانی میں قدم رکھا تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگیں جاری رکھی ٹیپو سلطان ہر جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ شانہ و شانہ لڑا کرتے تھے پہلی انگلو محسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے اپنے والد کے ساتھ مل کر انگریزوں کو زلط امیز شکست سے دوچار کیا یہاں تک کہ انگریز زوپیں چھوڑ کر واپس بھاگ گئے دوسری انگلو محسور جنگ میں بھی ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دی لیکن تیسری انگلو محسور جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور انہیں جرغمال کے طور پر اپنے دو بیٹوں کو انگریزوں کے حوالے کرنا پڑا اور آخری انگلو محسور جنگ میں میر صادق اور پورنیا نے انگریزوں کے ساتھ سازباز کر لی تھی اور اس جنگ میں عظیم سپا سیار اور بہادر جرنیل ٹیپو سلطان لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جس کے بعد ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا نمبر فور سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی جو کہ غزنی سلطنت کے ایک مشہور بادشاہ اور کمال کے جرنیل تھے جنگی چالوں میں آپ کا زور میں کوئی سانی نہ تھا آپ ہی وہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا آپ کی سپا سالار کی صلاحیت تب ظاہر ہوئی جب آپ نے ہندوستان پر سترہ کامیاب حملے کیے یہ سترہ حملے ہندوستان کے سرکش ہندو راجاؤں کو سبق سکھانے کے لیے تھے جنہوں نے برسگیر کے مسلمانوں کی زندگی کو عجیرن بنا رکھا تھا سلطان محمود غزنوی کے ابتدائی سولہ حملے کامیاب تو تھے لیکن وہ اتنے شدید نہیں تھے جتنا کہ ان کا آخری حملہ شدید تار تھا اس جنگ میں محمود غزنوی کے خلاف پورے ہندوستان سے ہندو راجے اور راجوارے فوجیں لے کر حملے کے لیے آ پہنچے تھے عظیم غزنوی زرنیل نے انہیں نہ صرف یہ کے شکست زی بلکہ ان کا مشہور سومنات کا مندر بھی توڑ ڈالا تھا قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے حضرت سعی بن نبی وکاس صحابی رسول تھے آپ نے مکی دور ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا آپ بڑے بہادر اور عالی صلاحیتوں کے مالک تھے قبول اسلام سے لے کر وفا تک آپ نے بے شمار جنگیں لڑیں اور فاتح قرار پائے سب سے پہلی جنگ آپ نے غزوے بدر اور پھر غزوے اہد لڑی اس کے علاوہ بھی آپ مختلف غزوات میں شامل تھے اہد فاروقی میں آپ کو عراقی مہم پر بھیجا گیا جہاں آپ نے فتوحات حاصل کی لیکن آپ کا اصل کارنامہ مسلمانوں کو قادسیہ کی جنگ میں فتح دلانا تھا یہ جنگ تاریخ کے مشہور اور خطرناک ترین جنگ تھی جو کہ تین دنوں تک جاری رہی لیکن حضرت سعید بن ابی وقاس کی سپاہ سالاری اور صحابہ کی بہادری نے آخری روز جنگ کا پانسہ پلٹ دیا اور فتح اسلامی فوج کو حاصل ہوئی نمبر ٹو حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید کا شمار دنیا کے اولین فاتحین میں کیا جاتا ہے آپ کی بہادری ہی کی وجہ سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا لگب عطا فرمایا تھا آپ نے سب سے پہلے جو جنگ جیتی تھی وہ غزو عہد تھی اس وقت تک آپ ایمان نہیں لائے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد بحیثیت مسلمان جرنیل آپ نے پہلی جنگ غزو موتہ لڑی جس میں آپ کے ہاتھوں اس دن نو تلواریں ٹوٹی تھی اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور کوئی ایسی جنگ نہ تھی جس میں آپ نے فتح حاصل نہ کی ہو ان جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور اور خون ریز جنگ یرمو کی جنگ تھی اس جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں دو لاکھ رومی فوش تھی جبکہ کچھ روایت میں چھ لاکھ اور کچھ میں چار لاکھ کا بھی ذکر آتا ہے جبکہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر بمشکل چالیس ہزار مسلمانوں پر مشتمل تھا لیکن جہاں کم تعداد میں ہونے کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری سے ایسی جنگی چالیں چلیں اور ایسے پیدر پہ حملے کیے کہ جلد ہی رومی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاک کھڑے ہوئے تاریخی حوالوں کے مطابق اس زنگ میں ایسائیوں کے ستر ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب فوجی مارے گئے جبکہ اسلامی فوج میں صرف چار ہزار مسلمان شہید ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید مسلمانوں میں بے حد عزیز اور مشہور شخصیت تھے یہاں تک کہ ایسائی بھی حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی تعریف کیا کرتے تھے نمبر ایک حضرت علی بن نبی طالب حضرت علی بن نبی طالب جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کے نکاہ میں ہیں اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتورترین مسلمان تھے آپ کی زندگی کا بڑا حصہ جنگ و جدل میں ہی گزرا تھا آپ علیہ السلام نے غزوِ بدر، غزوِ اہد اور غزوِ خندق کے بعد خیبر کی جنگ میں بھی اپنی بہادری کے جہر دکھائے جہاں آپ نے یہودی پہلوان مرحب جو اپنے دور کا مشہور پہلوان تھا کو مولا علی نے ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا حضرت عثمان بن نفان کی وفات کے بعد زبار خلافت آپ کے کندوں پر آ پڑا تو سب سے پہلے جس زنگ کا سامنا آپ کو کرنا پڑا وہ جنگ جمل تھی جس میں مولا علی علیہ السلام نے فتح پائی اور اس کے بعد آپ نے عزت و احترام کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بائزت طریقے سے مدینہ واپس روانہ کیا اس زنگ کے بعد دوسری جنگ جو کہ سیدنا علی المرتضیٰ پر مسلط کی گئی وہ جنگ سفین تھی جس میں مولا علی حق پر تھے اس زنگ میں شیان علی نے وہ بہادری دکھائی کی جان بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا اور جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا اور یوں دونوں جانب ہزاروں مسلمانوں کی شہادت کے بعد اس زنگ کا اختتام ہوا یوں زنگی کے آخری حصے تک آپ جنگوں میں مصروف رہے حضرت علی المرتضیٰ بڑے بہادر، متقی، پرہیزکار اور نرمدیل انسان تھے